شہاد انگوادیوں کو گرفتار کیا گیا اور اتر بردیش میں چناف ہونے والے ہیں مہاراشٹ میں تہوار کا سیزن چل رہا ہے گنپتی مہتصف وہاں پر منایا جا رہا ہے ایک بہت بڑا خطرہ یہاں پر ٹلا ہے ایک اے جین صاحب پیک اے جین صاحب ایلن راو جی ڈاکٹر سیہ زفر اسلام آنند دبے جی سب ہی ہمارے ساتھ ہیں آنند جی آپ ڈاکٹر زفر کی بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ آنند جی ہم ایک سوال اور جی مہارائفٹو بی جے پی جو لگاتار اٹھا رہی ہے اور ڈاکٹر زفر نے تو حالانکہ اس کا ذکر نہیں کیا کیا ایک سمودائے وشیش کا دھرم وشیش کا نام ہے یا وہ ویکتی جڑا ہوا ہے تو اس نام سے اسے ابیونیٹی مل گئی اس سے اس کا فائدہ مل گیا اور وہ ایک آتنگوادی نکلا یہ تو گمبیر بات ہے اگر یہ آروپ بھی ہے تو بہت گمبیر آپ کو نہیں لگتا آنند دبے جی ہے گمبیر ہے انساری سب سب سے پہلے جپر بھائی کی بات کا جواب دوں گا کہ دیکھیں آتنگوادیوں کی نہ تو کوئی جات ہوتی ہے نہ کوئی دھرم ہوتی ہے وہ صرف آتنگوادی ہوتے ہیں بھارت میں بہت سارے راج ہیں جہاں آتنگوادی پکڑے جاتے ہیں آتنگوادی مارے جاتے ہیں آتنگوادی گتویدیاں ہوتی آئی ہیں پچھلے کئی ورشوں میں آپ ایک بات بتائیں جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے کیا وہاں آتنگوادی نہیں پکڑے جاتے کیا وہاں آتنگوادی گتویدیاں نہیں ہوتی چاہاں جہاں گیر بھاجپائی سرکارے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے تو اس کو کسی راج یا پارٹی ویسے سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے آتنگوادی صرف آتنگوادی ہوتا ہے بھارت کا ایک ایک ناغرک اس کے لیے سینہ دھاڑ کر کہے گا کہ آتنگوادی کو پنپنے نہیں دیں گے آتنگوادی کو کچل ماریں گے دوسری بات کا جواب دیتا ہو آپ کے کہ وہ دھرم ویسے کا تھا شرم آنی چاہیے آپ ایک مجھے بات بتائیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی ایسا آروپ لگاتی ہے تو کہاں چہرہ دکھاؤ گے جا کر آپ ایک بات بتائیں کہ آتنگوادی صرف آتنگوادی ہوتا ہے اس کی کوئی جات نہیں کوئی دھرم نہیں اس کو کچل دیا جائے گا اس کو کسی دھرم اور جات سے مت جوڑیے وہ اگر ہمارے بھارت کے کسی ناغری کے خلاف یادی سڈین تر رستہ ہے تو اس کو ہم ختم کریں گے تو اس کے دھرم کی بات کہاں سے آگئی آپ پر دوبیجی اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم کم ہے اور ہم تین ایکسپورٹس ہمارے ساتھ بڑے پولس ادھکاری بھی ہیں لیکن آپ کے سوال کا جلدی سے ڈاکٹر زفر سوال دوبیجی کی بات کا جواب بھی دیجئے اور ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ جہاں آتنگواد آتا ہے سر ڈاکٹر زفر جہاں آتنگواد کی بات آتی ہے جہاں پاکستان ہمارے خلاف سازش کرتا ہے وہ سلیپر سیلز کو مدد کرتا ہے سلیپر سیلز آتنگوادیوں کو مدد کرتے ہیں تو پھر پورا دیش شہر راجنی تک دل ایک جھٹ کیوں نہیں کیوں بی جے پی کی طرف سے یہ سوال اٹھائے گئے کہ خفیہ تنتر مہاراشتر کا فیل ہوا کیوں سر نہیں دیکھیں ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی دیش میں بھی اور ویدیش میں بھی ہر پلیٹ فارم سے چیک چیک کے ہمارے بڑے نیتا آدھرنے پردھان منتری جی اور جتنے بڑے سینئر لیڈرشپ ہے اس بات کو جاگر کرنے کی کوشش کیے کہ آتنگواد جو ہے وہ منس ہے سوسائٹی کے لیے تو پھر آشریش سیلار جی کہا آپ نے مرود کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ایک منٹ سن تو لیجئے ایک منٹ سن تو لیجئے میرے بات دیکھیں آشریش جی کو میں نے کہا آشریش سیلار جی ہمارے ماندرہ ایسے نہیں 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 آپ سمجھیں میں تھوڑی سے کمی آپ آشریش جی لوکل ایمیلے ہیں جس طرح سے ابھی انہوں نے آپ کے پروکشی بہت سانہ کے پروکتہ نے کہا یہی مستعدی سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہاں ان کی سرکار جو ایٹی ایس جو وہی کام کرے جس طرح سے انہوں نے کہا ویسے ہی اگر کام کرتے تو شاید ان کو بولنا ہی نہیں پڑتا وہ اشریش جی لوکل لیتا ہے لوکل ایمیلے آپ اپ تو نیشنل نیشنل سپوکس پرسن ہیں لوکل ایمیلے آپ تو پورے پورا دیش آپ کو سنتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی میں پورے جو بھی پولیس آفیسر ایسے شدینت کو ناکام کرنے کی کوشش میں جڑے رہتے ہیں اور ناکام کرتے ہیں اس سب بلہائی کے پات رہے ہیں اور ہماری پارٹی نے برابر ایسے لوگوں کو برابر ان کے پیٹ پیٹ تھپ تھپائی ہے چاہے وہ میری سمکار ہو یا نہ ہو لیکن اگر لوکل ایمیلے بات کہتا تو اس کی بیٹ کو ایک اے جین سر سوری ڈاکٹر زفر ایک بار اور آئیں گے اگر سمیں ملا دو دوبیجی آپ کے باز بھی جین سر یہ اتر پردیش کے لیے خاص طور سے کیونکہ چناؤ آنے والے ہیں ناتنگ بادیوں کا پکڑا جانا کتنا مہتفون ہے اور کتنا بڑا خطرہ یو پی کو ہو سکتا تھا سر یو پی کو بہت بڑا خطرہ ہے میں بار بار اس کو ویبنی چینلز پہ کہہ رہا ہوں دوہزار بائیس میں ہمارے چناؤ ہیں اور یوگی ہی جو ہیں اتر پردیش کے سی ایم یہ موڈی سے بھی بڑھ کے اس سمیں نمبر بند ٹارگٹ ہیں ترریس کا اور یہ چناؤ آنے والے بڑے سمبیدنشیل چناؤ ہیں اور اگر یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے اور کچھ جگہ اگر بلاسٹ ہو جاتے اور کچھ تہاروں پر اگر بلاسٹ ہو جاتے یا دھارمی کے سلو پہ ہو جاتے بھیڑوڑ والے علاقوں میں ہو جاتے اس کے بڑے خراب ریپرکشنز پوری سٹیٹ میں ہوتے سیدھا اس کا بپریت پروہ گئی ہیں اور ابھی لگاتار یہ کارے چل رہا ہے جو کال ریکارڈز ہیں وہاں کی سب چیزیں ہیں سب دیکھی جا رہی ہیں اس کنٹری کے حط میں جو بھی یو پی ایٹی ایس نے ارسٹ کی ہیں وہ سب کے سب جو ارسٹ کیے ہیں وہ سب کے سب ڈہلی پولیس کی سپیشل برانچ کو ساپ دیئے گئے ہیں سب سے کہ پورا ایک کوارڈینیٹڈ ایکشن چلے اور کہیں پر بھی یہ نہ ہو میں اس پالیسی سے بلکل سہمت ہوں اور پورے کنٹری کی ایٹی ایس آئی بی سے این آئی اے سے رو سے سب سے جوڑی رہتی ہے اور سب کو فیڈبیک ملتا رہتا ہے بڑا اچھا سمنوے ہے اور اسی سمنوے کا نتیجہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں دیش میں آتنکوار بلاس کافی کابو میں ہے ٹھیک ہے سر جلدی ہوتی ایک ایک ریکشن اور لے لیں پی کے جین سر جین سر اس لیے زیادہ اب ڈرانے والی اور ڈرنے والی بات ہے کہ ان آتنکوار بادیوں کے ممبئی انڈر ورلڈ سے سنبند استابعت ہوئے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے اور اسے اب کس طرح سے ختم کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جیسا میں نے کہا کہ انڈر ورلڈ ممبئی میں اب رہا نہیں ہے جو پہلے والی جو ان کی جو گینگ لینڈ کیلنز سیٹ اپ ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہے یہ اور مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان کو کوئی اس سے اچھا سیٹ اپ ملا یا ملے گا کیونکہ جو بھی ابھی بھی جو اس کمپنی کے ساتھ دی کینگ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ابھی جیسے ایٹی ایس نے بتایا کہ 20 سال سے یہ جو جان محمد ہے اس کے سنبند ہے داؤد ابراہیم کے ساتھ یا اس کے سیٹ اپ کے ساتھ تو جن لوگوں کے فائنینشل انٹریسٹ ابھی بھی اس گروپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں وہ ضرور ان کے ساتھ میں رہ کے کچھ کام کرنا چاہیں گے لیکن ابھی یہ صرف اس طرح کی آتنکی گتی بھی یہ کر سکتی ہیں ابھی سٹریٹ لیول کی فائٹنگ کرنا جو سٹریٹ لیول کی مارا ماری کرنا اب ان کے بس کا کام نہیں رہا ان کی کامر آلیڈی لوکل پولیس نے اور یہاں کی سرکشہ ایجنسوں میں توڑتی ہے ایک چیز میں بتانا چاہوں گا سر سر ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی جو انہوں ایک ایجنسی نے کام کیا دوسری نے نہیں کیا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے پولیس کے سیٹ اپ میں سینٹرل انٹریجنس ایجنسی اور باقی کی سٹیٹ پولیس اس طرح مددے رہتے ہیں ان کے اوپر مل کے کام کرتی ہیں اب وہ انٹریجنس جو تھی دلی پولیس کو دی گئی ہے مہارشتہ پولیس کو دی گئی وہ سیچویشنل رہتی ہے دلی پولیس کو دی گئی تو انہوں نے کار بھائی کی اس میں مہارشتہ پولیس کا کوپریٹ کرے گی مہارشتہ پولیس کو ملتی اور وہاں پہ اگر دلی کا کوئی آروپی ملتا تو وہ کوپریٹ کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پولیٹیکس لانے کی جلدی thank you very much